جس کا ہم سب کو انتظار ہے انڈیا پاکستان پاک بھارت میچ ہوگا وہ بڑا ہی زبردست ایک ٹاکرا ہونے کے لیے جا رہا ہے ان پچز کی اوپر نہیں رن بن رہے تو جو میڈل آرڈر میں آکے آپ نے گیم کو لمبا لے جانا ہے ایک سو پچاس سو رن بنانے میں اتنا زیادہ مطمئن اس لیے نہیں ہوں مجھے نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کی یہ ٹیم ورلڈ کپ جیس سکتی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہوگا پاکستانی بولنگ سرینڈ بہت اچھی ہے فاس بولرز بہت اچھے لیکن اس کے مقابلے میں اتنا ہی اچھے بیٹسمن ہیں انڈیا کے پاس ٹاپ بیٹسمن ہیں آپ کے کوئی نا کوئی ایک پلیئر آتا ہے اور وہ آ کے اس کی قسمت میں ہیرو بننا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے سوچا تھا کہ انڈیا والے میچ میں ہرتک پانڈیا سنگل ہانڈلی what a player and what a game that he had پانڈے یہ آپ نے دیکھتا ہے انڈی нами یہ ہے مہ میں با ہے جا کیا جنگل ہوا کہتا ہے اور وہ ص ναیچتے ہیں پانڈے بہت نیزیں وہ آہکêuوری سنگل!」 اور اکیم جャوہر پانڈے aumentar a جا دیا ہوتی طور circle اوی چیز چشکہ برد حالت ہے وہ مناب جارہا ہے اکیم جاوت کا چیز رات است بھی جاوت único من عان D traditions ہے بھارت پاکستان کا ورلڈ کپ میں اس کو لے کر ماہول بن چکا ہے اور پاکستان کے میڈیا کے کوچ جو بابا راجم کو انڈر نائنٹین سے جانتے ہیں وہ کوچس کر رہے ہیں کہ بابا راجم کا سٹرائک ریٹ کافی کم رہتا ہے بابا راجم خود کے لیے کھیلتا ہے آنگے بسیکلی یہی ویڈیو میں بات ہو رہی اور انڈین پریئر سے کمپیریزن ہو رہا ہے حالانکہ میں ان کے بات سے اگری نہیں کروں گا ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ میں ان کی باتوں سے کیوں اگری نہیں کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا انڈیا پاکستان پاک بھارت میچ جو ہوگا وہ بڑا زبردست ایک ٹاکرا ہونے کے لیے جا رہا ہے ابھی اس طرح سے مختلف سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں سنا آپ نے خالد محمود صاحب کو کہ انڈیا پاکستان میچ جو ہے وہ ایک ہائک اس کی بنیوی ہے ایک لوگوں کو اس کا انتظار ہے لیکن جس طرح ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے باتیں کی جاری کہ بابا رازم کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بھارتی بولرز کو کیسے کوپپ کیا جا سکتا ہے شاہین شاہفری دی کس طرح سے پرفارمنس دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ملا کے یہ میچ جو ہے کتنا ہائی والٹیج ہونے جا رہا ہے دیکھیں انڈیا پاکستان کا میچ تو بڑا ہائی والٹیج ہوتا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں اس کے اثرات ابھی سے نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو اگر ویدر اچھا ہوا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان اب دیکھیں ٹکٹ اس کے آج سے دو مہنے پہلے تک سیل ہو چکے لیکن آپ واپس بھی لوگ کرنے لگے لوگ تو ویدر کی ویسے ہیں مگر آج جو خبر آئی ہے کہ ویدر شاید کلیر ہو رہا ہے 50-50 ہو گیا تو امید ہے کہ میچ انشاءاللہ ہو گا اور اچھا میچ ہو گا شان مسود کی جو انجری ہے کیا یہ پاکستان کو یہ چیز بودر کرے گی میرا نہیں کہہلے کہ شان مسود کی انجری جو ہے وہ اتنی سیریوس ہے اور دوسری بات ہے وہ طرح سٹرونگ پیلئر ہے اس وقت انڈیا کے خلاب کھیلنے کے لیے اگر انجریڈ بھی ہوں گے تو میچ کھیل جائیں گے اور ابھی آقیب جاوید کے بھی سٹریٹمن آیا آقیب جاوید نے بھی کہا کہ بابر آزم ہے ان کو تھوڑا سا کھیل نہ ہوگا کھل کے کھیل نہ ہوگا اپنے گیرز کو چینج کرنہ ہوگا دیکھیں بابر آزم کا ایشو تو ہم کب سے ڈسکس کر رہے ہیں اگر آپ بابر آزم اور رزوان دونوں کی بات کر لیں تو دونوں ورلڈ نمبر ون اور ٹو پلیئرز ہیں یہ کتنا بڑا کوسچن مارک ہے کہ دو نمبر ون پلیئرز ہمارے پاس ہیں ون اور ٹو اور سٹرائک ریٹ آپ ہمارا چک کریں جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ایشیا کب کا فائنل ہے اس میں جو پچپرن رن رزوان نے بنائے تھے وہ ایک سو بارہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بنائے تھے اچھا اگر آپ یہاں پر رزوان کو دیکھیں تو وہ ٹی ٹون ٹی میں نمبر ون ہے سوریا کمار جو ہے وہ نمبر ٹو ہے اور جو کیا کہتے ہیں جو زمبابوے کے ہیں سکندر رزا یہ نمبر تین پہ ہیں نمبر کے حساب سے جب سٹرائک ریٹ پہ جائیں گے تو الٹا ہو جائے گا سوریا کمار یادب نمبر ون جی اور نمبر تین پہ آ جاتے ہیں بابر اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں جو اخوانستان کے خلاف ہمارا وام اپ میچ ہوا تھا تو اس میں بابر نے چھ گندوں پہ چھ رن بنائے تھے اچھا آپ نے بابر عظم کو اپتدائی ایج سے اپنے ٹیم کے ساتھ رکھا ہے آپ ایڈمیسٹریٹر بھی آپ نے گراؤنڈ بھی بنایا ملبرن کا گراؤنڈ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی باؤنڈری ہے وہاں پہ ملبرن کے گراؤنڈ کو زہند میں رکھیں اور بابر عظم کے بیٹنگ اسٹائل کو زہند میں رکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاور پلے کا درست استعمال ہو سکے گا دیکھیں میں نے ہمیشہ بہت سارے پروگرام کے اندر یہ بات کری ہے کہ ہمیں نمبر ون پلئیر نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کو نمبر ون بنانا ہے پاکستان کو نمبر ون ہم جب بنائیں گے جب ہم پاکستان کے لئے کھیلیں گے اپنے لئے نہیں کھیلیں گے بابر عظم ڈومیسٹک میں بھی ہماری ٹیم کے اندر کھیلتے رہے ہیں اسٹیٹ بینگ کی طرف سے کھیلتے تھے وہ اپنے لئے پہلے کھیلتے ہیں پھر ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں مگر دیکھیں پچاس اوار کے میچ میں اور چار روزہ میچ کے اندر تو بندہ کر سکتا ہے مگر ٹی ٹوئنٹی میں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمیں تو خیر وہ بہت بڑے لئے لیکن رائے تو ہم بھی رکھتے ہیں اپنی رائے تو آپ بھی رکھتے ہیں تو اگر صرف بابر عظم کے پر فارم کرنے سے جیتنا ہوتا تو جو سٹیٹس ہیں وہ اتنی مختلف رائے نہ رکھتے آپ کی کہہ رہے ہیں آپ کی تو رائے رکھتے ہوں گے پونٹنگ اور آپ نے گواسکر بابر کو انڈر نائیٹین سے نہیں جانتے آپ جانتے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ بابر عظم کو پونٹنگ اور گواسکر سے زیادہ جانتے ہیں انہوں نے تو آپ جانتے ہیں ہم نے تو اس کو بچپن سے جانتے ہیں وہ سیلپیش پیلے رہے ہیں دیکھیں وہ پہلے اپنی رہے کھیلتے ہیں پاکستان کے لئے بات میں ہوتا ہے آپ اسٹریک ریٹ کے بھی انہوں نے بات کیا آپ مجھے بتائیں اسٹریک ریٹ کیا ہوتا ہے پاکستان دس اورس کے اندر جب تک پاکستان ستر سے اسی رنس نہیں بنائے گا پاکستان کیسے جا کے دیکھیں پرفرمنس دینا اور اپنی ٹیم کو جیتوانے کے فرق ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ دس اورس ستہ اسی رن کر دیں اور اس کے بعد پاکستان دو سو رن کر رہے ہیں پاکستان کو کوئی نہیں آرہا سکتا ہے آپ نے ریکارڈ دیکھیں چیسک میں کتنا آٹھ سینچی پارٹنشپ کو ریکارڈ ہے بابا رازم کو اور رزوان کا بلکل ہے مگر دیکھیں کہاں جا کے کتنی بولوں کے پر سکور ہوتا ہے بابا رازم کی جس کی بنیاد بڑا اتنا سٹرونگ سٹریٹمنٹ دے گیا آپ کے پر ساتھ تو کھیلے نا شروع بلکہ بہت ساری ایسی اس کی پرفرمنس تھی ہمارے اپنے ہاں جو کئی میچی سکندے اسے ہوتا تھا کہ بابا جو ہے وہ جا کے پہلے اپنے لیننگ کھیلتے تھے اور اس کے بعد جا کے پاکستان کے اپنے دپارٹمنٹ کے لئے کھیلتے تھے وہ بی اس وقت جب ہم پریشر ڈال دے تھے تو یہ ایک نیچر ہے بچپن سے مگر ان کو چاہیے کہ دیکھیں اب تو اللہ تعالی نے ان کو ہر چیز دے دی ہے پاکستان بھی کھیل دیا ہے سب کچھ ہے اب ان کو چاہیے کہ یا تو اگر اوپن کرنا ہے تو پھر وہ کھول کے بیٹنگ کر رہے اگر نہیں کرنا تو نیچے بیٹنگ کر رہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے بابا رضم کے بارے میں انڈیا پاکستان کا جو میچ ہونا ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا دوں کی کی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آج جو مین مطلب سپر ٹویلپ کے بعد جو ٹیم کوالیفائی کری ہیں سپر ٹویلپ کے لیے وہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ مین جو ایونٹ ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے آسٹریلیا پہلا میچ ہار چکی ہے نیوزیلینڈ سے اور ہاری نہیں ہے بہت برا ہاری ہے سانتھی دوسرا میچ ابھی چل رہا ہے جس میں انگلینڈ آفگانستان کا میچ آبیسلی آفگانستان ایک اس کمپیرٹو انگلینڈ is not a strong ٹیم تو وہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی چلے جائیں گے ان کے ابھی سو پہ پانچ ہو چکے ہیں سولہ دساملاو چا سسٹین پوائنٹ فورت اوور ہو چکے ہیں تو اس میچ کے بارے میں تو ٹھیک ہے کل جو مہا مقابلہ ہے جسے بہت لوگ پسند کرتے ہیں ہالکہ جو لوگ بہت کرکٹ دیکھ چکے تو ان کے لئے اتنا کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہے لیکن بٹ انڈیا واکستان اتنا کھیلتے نہیں ہے اس وجہ سے ہائپ بہت زیادہ بنتی اس میچ کی میچ کو لے کر پہلے تو یہ بولا جارہا تھا کہ 90% چانسز ہیں رین کے جو کیا 50 ہو گئے ہیں ملکہ 50-50 ہے اب دیکھتے ہیں کل ہوتا کیا ہے سین اگر ایسا ہے کہ تھوڑا بہت رین ہوتی ہے تو ساید وہ مطلب کر سکتے ہیں کبر بٹ میرے ساید سے لوگ اتنی مہنگی ٹکٹ کھریدتے ہیں تو ان کو پورا میچ ملنا چاہیے ادھروائیز میچ کو تھوڑا لیٹس چارٹ کرے کچھ ایسا رول بنانا چاہیے تو آپ کو کیا کہنا ہے دوستو کل کے میچ کے بارے پلیز کومنٹ باکس پر اپنے سجھاؤ جلور دیجے گا دیکھتے ہیں ویڈیو میں جو بات کی ہے پاکستانی ایکسپرٹس کے دوارا کی بابا رازم خود کیلئے کھیلتا ہے یار ایک تمہیں بتانا چاہتا ہوں یار بابا رازم ایک ویسا ہی پلیئر ہے اینکر رول بالا پلیئر ہے وہ ویسا ہی پلیئر ہے وہ اگریسیب پلیئر کبھی تھا ہی نہیں جب سے وہ آیا ہے وہ ویسا ہی کھیلتا ہے اس کی ایک قوالیٹی بہت اچھی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے سکور کرتا ہے اپنا بکٹ اپنا وکٹ ایزی نہیں فیک کیا آتا ہے اس کا کمپیریزن آپ سورکمار یادو سے نہیں کر سکتے سورکمار یادو ایک میڈ ڈالر کے بیسٹ من ہے حالانکہ سورکمار یادو نمبر ون سے لیکن نمبر ٹین تک کہیں پہ بھی کھیل سکتے ایک الگ طریقے کے بیسٹ من ہے ویرات کولی رویش شرمان دونوں الگ طریقے کے بیسٹ من ہے آپ کو پھتا ہے کیسا ہے سینہ دونوں کے ساتھ ویسا ہی کچھ ویرات باور کا ہے دونوں الگ طریقے کے بیسٹ من ہے ویرات کولی بھی بہت اچھا انکر بلے کرتے ہیں لیکن ویرات کولی اگریسیب بھی ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ویرات کولی بھی سینچری ماری تھی باور آزم ایک الگ طریقے کے پلیئر ہے باور آزم اگر پاکستان کی ٹیم سے باہر ہو جائیں تو پاکستان کی ٹیم میں کچھ بھی نہیں بستا ہے وہ بہت مطلب ایک ہینڈ سمال کے کھیلتے ہیں ریزوان مجھے اس کمپیٹو باور آزم بہت ویک بھی لے لگتے ہیں لیکن ریزوان ابھی رن لگاتار بنا ریزوان کا آف سائیڈ بہت ویک ہے بٹ باور کے پاس سارے سوٹ ہیں ریزوان کا لگ بہت اچھا چل رہا ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے سکور کر رہا ہے لیکن وہ آپ نے دیکھو گا لیک سائیڈ پہ کئی بال آف کی بھی لیک پر کھیلتے ہیں لیکن میں اتنا بڑا کرکٹ ایکسپٹ نہیں ہوں لیکن میں نے ایسا گوھر کیا ہے تو آپ سمجھیں کہ باور آزم بہت اچھے ویسٹمین ہے سٹرائک ریٹ کا بات ہے تو وہ اینکر پلے کرتے ہیں اگر ون تھائٹی ون تھائٹی کا سٹرائک ریٹ ہے ون فورٹی تو ابھی ٹھیک ہے یار پاکستان کے ٹیم سے اگر ریزوان باور کو ہٹا دینا تو کچھ نہیں بستن کے پاس پھر بیسوار تک کھیلنے والے پورے پیسٹمین میں نہیں ملیں گے آپ کو کیا کہنا پلیز کومنٹ اپنی رائے در چل